موسیقی 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 دو سلام اشکار میں منوشک ماشرما ایک بار فیر آپ کے بیچ میں پہلے تو شنی بار کیا رام رام سن لیجئے اور جو میں خبر لے کر کے آیا ہوں وہ تھوڑا سی چوکانے والی ہے سنسنی خیز خبر ہے سنسنی خیز خبر اس لیے بھی کہی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ خبر ایسی امید کی جانی تھی اندر خانے یہ باتیں چل نہیں تھیں کہ کانگریس میں کچھ چل رہا ہے لیکن دینک بھاسکر کے حساب سے اگر میں خبر کو پڑھ کے سنانا چاہوں تو وہ آپ لوگوں کے لیے چونکانے والا ہوگا راہل گاندی کے سمرتکوں کے لیے چونکا دینے والا ہوگا کانگریس سمرتکوں کے لیے بھی چونکا دینے والا ہوگا دوستو دینک بھاسکر نے خبر چھاپی ہے ہیڈنگ سے کہ کانگریس میں کھلی بغابت کے آثار ہیں راہل کے نارد ساؤدھ والے بیان سے ناراج کانگریس کے جی ٹوٹی تری نیتا جمہو میں آج ملیں گے گاندی کو گاندی فیملی کو کڑا سندیش دے سکتے ہیں نیوز کیا ہے وہ پوری پڑھ کر کے پہلے سنا دیتا ہوں کانگریس نیتا راہل گاندی کا شنیوار کو تمیل نادو جانے کا کارکرم ہے راہل وہاں چنانوی کارکروں میں شرکت کریں گے راہل بھلے ہی دیکشن میں طاقت دکھانے گئے ہوں لیکن کیرل میں ان کے نارد ساؤدھ والے بیان کے بعد کانگریس کے اتربارت یہ نیتا ناراج ہے شنیوار کو جمہو میں ہونے والی بیٹھا کے بعد یہ نیتا پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف تلق بیان جاری کر سکتے ہیں ان میں پارٹی کے تیز سینئر لیڈر بھی شامل ہیں ان نیتاؤں کے گروپ کو جی ٹونٹی تھری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سبھی نیتا پارٹی نیترس سے ناراج ہیں ان نیتاؤں نے کانگریس کی انتریم عدیق سونیا گاندی کو لکھی چٹی میں پارٹی کو چلانے کے طور طریقے پر بھی سوال اٹھائے تھے یہی نیتا شنیوار کو جمہو میں اکھٹے ہو کر اپنی طاقت دکھائیں گے حالانکہ اتردکشن والے بیان پر سب سے پہلی پرتی کریا بھارتی انتہ پارٹی کی ہی آئی تھی اور یہ جو خبر چھاپی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ کانگریس کے کئی دگجنے تائیس گروپ میں شامل ہیں ان نیتاؤں میں پورو کینڈریہ منتری آندھ شرمہ، حریانہ کے پورو مکھے منتری بھوپینڈری سنگھ ہڈڈا کپیل سببل، راج ببر، بیویک تنخواہ، غلام نبی آزاد یہ سبھی نیتا شنیوار کو یہ کارکرم میں شامل ہوں گے ان میں منشتیواری کے بھی پہنچنے کی سمبھاب نہ ہے بیویک تنخواہ، راج سبہ کے لیے جب چنے گئے تھے جب راہل گاندھی کانگریس کے ادھیقس تھے یہ سبھی نیتا اتر بھارت کے ہیں سونیا گاندھی کو چٹھی لکھر کے سوہرگی مانگتے تھے پچھلے سال اگست میں انہی نیتاؤں نے جی ٹونٹری تھے کہہ جانے والے ان نیتاؤں نے یہ اس بات پر بھی ناراج، اس بات کو لے کر بھی ناراج ہیں کہ سبھی نیتا گاندھی پریوارے خلاف ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں اور اس بات کا عبروت کر رہے ہیں کہ گاندھی پریوار کے جو قریبی لوگ سنگٹھن اور سنسد میں اہم پوزیشن پر بیٹھے ہیں تو ان کو ابھی تک کیوں ہٹایا نہیں گیا ہے راہل کو میسیج اتر سے ادکشن تک بھارت ایک یہ میسیج دینا چاہتے ہیں ایک لیٹر نے بولا کہ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں جو کوئی چللا آئے پچھلے سال دسمبر میں ہوئی پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کی فیصلی کے ایک دم اولٹ ہے پارٹی میں اب تک کوئی چناب یا صدھار کے آسار نظر نہیں آ رہے ہیں ایک انیے نیتا نے اپنے نامنا چھاپنی شرط پر کہا راہل گاندھی کے لیے سیدھا میسیجیں ہم دیش کو دکھانا چاہتے ہیں اتر سے ادکشن تک بھارت ایک ہے گلام نبی آزاد کے ساتھ غلط بیوار سے بھی ناراض کی ہے جس طرح سے گلام نبی آزاد کا گروہد ہوا تھا ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا حالانکہ گلام نبی آزاد کی تصویریں پردان منتری مودی جی کی ساتھ گاہے بے گاہے دیکھی گئی ہیں گروپ سے چھوڑے ایک نیتا نے کہا کہ جب دوسری پارٹی کے نیتا آزاد کے لیے سیٹ چھوٹ رہا تھا تو ہماری کانگریس پارٹی کی لیٹرشپ نے ان کے اپرتی کوئی سمبان نہیں دکھایا ان کی جگہ راوڑ وادرا کے کیس لڑنے والے وکیل کو راجیہ سفہ بھیج دیا گیا راہول کے کرل میں اس بیان پر بھوال مچا جو بیان کیا تھا وہ چلی میں سنواتا ہے بیان کیا تھا وہ آپ سنوی چکے ہوں گے بھارتی انتا پارٹی کے نیتا اس پر کافی بحث کر چکے ہیں اب دوستو دینک بھاسکر میں چھپی اس خبر میں کتنی سچا ہی ہے کتنا جھوٹ ہے یہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ پرنٹ میڈیا اور جو راستی چینل ہیں وہ ایسی خبروں کو چلانے میں ماہر ہیں اور ان کے لیے ابھی تک روی شنکر صاحب کوئی قانون نہیں لائیں حالانکہ سوشل میڈیا کے لیے قانون بڑے کڑے کر دی ہیں اگر آپ کوئی خبر دے رہے ہیں تو آپ کو اس کا جریہ اور سوتر بتانا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کوئی خبر یہاں ڈال سکتے ہیں کوئی بھی انوان یا کوئی بھی ایسی ٹپڈی بھی نہیں کر سکتے جس سے کہ کسی کو آپ پتی جنک لگے تو وہ پوسٹ یا وہ ویڈیو چوبز گھنٹے میں ہٹانا پڑے گا اب دوستو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان میں جو ٹونٹی تھری نیتا ہیں ان کا ابھی تک پارٹی کے لیے کیا یوگدان رہا ہے پچھلے دنوں سے آپ دیکھی رہے ہوں گے پچھلے کئی چناؤں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اکلے راہول گاندی چناؤی سواہوں میں جاتے گھومتے پھرتے ہیں اب یہ جی ٹونٹی تھری نیتا میں سے کچھ نیتا ایسے بھی ہیں جب موڈی لڑ رہے تھے چناؤں تو کچھ لوگوں نے تو لوگ سواہ کا سیٹیو مطلب لڑنے سے ہی منہ کر دیا تھا منشتی باری اور ان میں سے سارے وہ نیتا ہیں جو کبھی فیلڈ میں دکھائی نہیں دیتے راج ببر کو کانگریس کا عدیقش بنایا گیا تھا کیا پرنیام رہا آپ کو خود پتا ہے کانگریس یو پی میں جیرو پہ چلی گی سواہ کے ساتھ گڑھندن کر کے تو جو خود چناؤ ہار چکے ہیں یا جن کا خود جنادھار نہیں ہے جو چاہتے ہیں کہ صاحب راجے سواہ ان کو مل جائے آنند تنخواہ ایمپی سے آتے ہیں راحل گاندی کے جمعانے میں یہ چنے گئے تھے لیکن جہاں ایک طرف راحل گاندی سب جگہ گھومتے ہوئے پھرتے ہیں یا سب جگہ دکھائی دیتے ہیں چناؤں میں دکھائی دیتے ہیں پروگرامز میں دکھائی دیتے ہیں کیا ان تہیس نیتاؤں میں سے کوئی نیتا دکھائی دیتا ہے دوسری طرف پردھان منطری موڈی اکار آج جو صفحہ کے اندر ایک دوسری کے پرتی پریم دکھانا گلام نبی آزاد کا اور پردھان منطری کا ایک دوسری کے پرتی پریم جو دکھا سنسد میں اور ایک دوسری کی تاریف کرنا اور جو ناٹک وہاں پر کھیلا گیا پٹکتہ لکھی گئی اسی دن سے آشنکہ لگنے لگی تھی کہ کانگریز میں بھی جو ہے درار ڈالنے کی تیاری میں ہیں پردھان منطری موڈی جی کیونکہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کچھ نیتا ایسے ہیں جو اپنے جنادھار پر نہیں کیول جن کو کانگریز نے کچھ جرورت سے زیادہ اجت دے دی کچھ جرورت سے زیادہ سمبان دے دیا دوستو اس خبر پر آپ کا کیا کہنا ہے اس خبر پر آپ کے کیا پرشن ہے بتانا منت بھولئے گا حالانکہ راحل گاندھی کیرل میں جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی نیتا جو اتربھارتی نیتا ہے اتربھارت میں ہی کانگریز کو مجبوط نہیں کر پا رہا کتنا اچھا ہوتا کہ جمع کشمیر میں ایک پروگرام میں ملنے کی جگہ اپنے اپنے چھتروں میں اپنے اپنے راجیوں میں پرشار کر رہے ہوتے کانگریز کے لیے یا کانگریز کے سنگٹن کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے لیکن اگر یہ خبر سچ ہے اور بغاوت کے آثار ہیں تو لوگوں نے بھی انمان لگانا شروع کر دیا ہے کہ راحل گاندھی کو الگ پارٹی بنا لینی چاہیے یا ان کو یا ان کو الگ کر دینا چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں دوستو کتنا صحیح رہے گا یا کتنا غلط رہے گا حالانکہ گاندھی پریوار کی طرف سے اس کو لے کر کے کوئی ابھی ٹپڑی نہیں آئی ہے اور دینک بھاسکر میں چھپی یہ خبر کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے اس کی بھی ہم جو ہے پسٹی کر نہیں سکتے کیونکہ دینک بھاسکر وغیرہ جیسے پیپر چھاب دیتے ہیں خبر اور اس کے بعد بولتے ہیں وہ گلتی سے چھپ گئی خبر ایسے نہیں تھی ایسے تھی ہم نے ایسا سمجھ لیا تھا مطلب انمان لگا لیا تھا لیکن سوشل میڈیا پہ جہاں انمان کو بھی آپ پتی جنک پوسٹ ماننے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے پرنٹ میڈیا پر کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی اگر یہ خبر جھونٹی ہے تو اور یدی خبر کے انمان کے آدھار پر ڈالنا ٹھیک ہے اور یہ خبر اگر سچی ہے تو یہ کانگریس کے لیے ایک جھٹکہ دینے والی بات ہوگی کانگریس نیترک کو جھٹکہ لگے نہ لگے لیکن بیپکش کی ایکتہ کو جھٹکہ ضرور لگے گا کیونکہ جتنے بھی جی ٹونٹی تھری لیڈر ہیں ان کا یوگدان دیش کے لیے نا کے برابر ہے بس یہ ایک مہروانی سے اور کانگریس کی مہروانی سے یہ لوگ اتنے بڑے شیرش پدوں پر رہے اور کتنا ان کے اندر اہم ہے نہیں ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور کافی لوگ بھی جانتے ہیں کانگریس کے کارکرتا بھی جانتے ہیں اور راہول گاندھی جی کے سمرتقت کو خاص طور پر ناراج ہوں گے ان چیزوں کو لے کر کے کیونکہ گاہے بے گاہے اس طرح کی تصویر ہیں گلام نبی آزاد کی اور پردان منطری موڈی جی کی سات سات نظر آئیے پیشل کے اس دنوں سے تو اس سے بھی انمان لگائے جا رہے ہیں کہ کانگریس کے اندر کچھ بڑا ہونے والا ہے تو دوستو اپنے بیچار دینا مندھ بھولیے گا نمشکار جہین دوستو موسیقی